اسلام علیکم میں ہوں عظیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گاری یوٹیوب چینل دو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پر شامدید کہتا ہوں اس کے بعد ہماری جو آج کی ویڈیو ہے نیشنل بینک کی ڈیجیٹل اپلیکیشن پہ جب آپ ریجسٹر کر رہے ہو یا پھر آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہو تو آپ لوگ کو ایک ایرر دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں آ رہا ہے بار بار کیونکہ کافی دوست میرے کمنٹ کر رہے ہیں اور کافی میسیجز بھی کر رہے ہیں میرے سطرابطہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے اور یہ ہماری ایپ میں ایشو ہے یا پھر پیچھے سسٹیمیٹک کوئی ایشو ہے یا کچھ اور تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تفصیل سے سمجھوں گا کہ یہ ایرر آپ لوگوں کو کیوں آ رہا ہے اور اس کی بیسک وجہ کیا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے ہمیشہ چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نیو ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز دیکھیں آپ لوگ ٹرنزیکشن کر رہے ہیں یا پھر آپ ریجسٹریشن کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ فارگیٹ پاسفرٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایکٹیوٹی آپ نیشنل بینک کی ڈیجیٹل ایپ پر کر رہے ہیں تو آپ لوگ کوئی سیم یہی پرابلم دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ آپ کو اجازت نہیں دی جارہی کہ کسی قسم کی موڈیفکیشن کرنے کی اپلیکیشن پر تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ نیشنل بینک جو ہے وہ ڈیجیٹل بینکنگ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ کو ایرر آ رہے ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کو کہ یہ مسئلہ ہمیں کیوں پیش آ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے یہ سسٹیمیٹک ایشو ہے جو کہ دو تین دن چار دن تک انشاءاللہ حال ہو جائے گا اور جو ٹیم ہے اس پر ورک کر رہی ہے کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ کو یہ ایشو آ رہے ہیں اور آپ لوگ کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ رہے ہیں تو اس چیز پہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ آپ لوگ کی ایپ کا ایشو ہے تو آپ لوگ کی ایپ کا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں آپ لوگ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دوست ہمارے جو ہے ایزی پیسہ سے یا پھر جیز کیش سے پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں نیشنل بینک میں یا نیشنل بینک سے پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو مجھے بہت زیادہ تنگ کیا ہے اپلیکیشن نے مطلب میں نے کوئی دس بارہ دفعہ ٹرائی کیا اس کے بعد مطلب جا کے میری ٹرانسفر ہوئی ہے تو اس دوران میں کافی دوستوں کے یہ بھی میسج آ رہے تھے کہ ہمیں میسج جو ہے وہ مصول نہیں ہو رہا نہ ہی ہمیں ای میل پہ آ رہا ہے اور نہ ہی ہمیں فون نمبر پہ آ رہا ہے تو آپ لوگ کو میسج بھی نہیں آئے گا آپ لوگ کو اپلیکیشن بھی ایزلی ایکسیس نہیں دے گی کیونکہ اس سسٹم کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس وجہ سے آپ لوگ کو پریشانی آ سکتی ہے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا تو دوسری جو اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نیشنل بینک کی ڈیجیٹل ایپ سے اگر آپ کسی جیز کیش میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی جیز کیش کا سسٹم ہے اس کو بھی اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس پہ بھی کام کر رہی ہیں ٹیمیں تو جب آپ کوئی ٹرانسکشن کریں گے تو آپ لوگ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو میں آپ لوگ کو یہی سجسٹ کروں گا کہ آپ لوگ کچھ دن کے لیے سبر کر جائیں یا پھر آپ کوئی اور ذریعہ دیکھیں جس کی وجہ سے آپ لوگ پیسے ٹرانسفر کر سکیں موبلنگ میکرو فرانس بینک اور نیشنل بینک اس کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اس پہ ٹیمیں کام کر رہی ہیں تقریباً دو تین دن تک انشاءاللہ حال ہو جائے گا اور جو بھائی ہمارے ایزی پیسے سے پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں نیشنل بینک اکاؤنٹ میں یا کسی بھی اور بینک سے آپ لوگ نیشنل بینک کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یعنی کہ آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ لیٹ سے پہنچے گی اور جو آپ لوگ کا میسج ہے وہ بھی لیٹ سے آپ لوگ کو ملے گا آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی بڑھ تھوڑا ٹائم لگے گا تو اس چیز پہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کافی سارے کمیٹس آ رہے تھے میں نے سوچا آپ لوگوں کو گائیڈ کر دوں کہ یہ سسٹیمیٹک ایشو ہے نہ کہ آپ لوگ کے اپلیکیشن کا مسئلہ ہے جو بھی دے آپ لوگ کو یہ ویڈیو یوسفل لگی ہوگی اگر ویڈیو یوسفل لگی ہے تو اسے ایک لائک کرتے ہیں ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں تاکہ ان کے رہن میں ہو سکے ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں